اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم صلات والسلام والتحیت والاکرام على الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین لاسی ما علا بقیت اللہ فی الارضین وحجته علا العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت الدائمت الباقیتو علا اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم وعداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه الحکیم والفرقانه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلو تبدیلا صلوات سامعین اغلامی قدر مسلسل آپ کی خدمت میں اصحاب امام حسین کی خصوصیات کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کیا کہ جب ہم اور آپ امام کے اصحاب کی سیرت اور کردار کا متعلیہ کریں گے تو انسان میں وہ جذبہ اور شوق پیدا ہوگا کہ وہ خصوصیات اور وہ صفات کہ جو اصحاب حسینی میں پائی جاتی تھی ہم بھی کوشش کر کے ان صفات اور خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کریں پہلی گفتگو میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ کسی کے ذہن میں شاید یہ سوال آئے کہ آخر ہمیں اصحاب حسینی کی خصوصیات پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا امام حسین کے جو فضائل ہیں امام حسین کے جو مناقب ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں کیا وہ سب کے سب بیان ہو چکے ہیں کہ اس کے بعد ہم امام حسین پر گفتگو نہ کریں بلکہ ان کے اصحاب کی بات کریں تو میں نے ارز کیا تھا کہ اگر کسی فوج کا سپاہی ہی اتنے بلند مرتبے پر ہو کہ اسے سمجھنا ہی انسان کے لیے مشکل ہو رہا ہو تو پھر سردارِ لشکر اور امیرِ لشکر کی بات تو بہت دور کی ہے جب ہم کسی عام سپاہی کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں گے تو پھر جا کر ہمیں پتا چلے گا کہ سپے سالارِ لشکر اور امیرِ لشکر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور آپ نے سنا کہ امامِ حسین نے خود اپنے اصحاب کی مدہ اور تعریف کرتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے اصحاب کسی اور کو نہیں ملے نہ میرے نانا رسولِ خدا کو ملے نہ میرے بابا علیِ مرتبہ کو ایسے اصحاب ملے اور نہیں میرے بھائیہ حسنِ مجتبہ کو ایسے اصحاب ملے ہیں لہذا میں نے کوشش کی کہ نیاب میں اصحاب میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خصوصیت آپ کی خدمت میں ارز کروں ہم نے زوہر ابن قین کا بھی ذکر کیا جان غلامِ ابو ذر کی بھی صفات آپ کی خدمت میں پیش کی حضرتِ حبیب ابن مظاہر کے جو حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں ان کا بھی ذکر آپ نے سنا اور کل کی گفتگو میں صحابیِ رسول کے جو حسین کے لشکر میں شامل ہوئے مسلم ابنِ عوصاجہ کا بھی ذکر ہوا نے ارز کیا کہ عوصاجہ کس لکڑی کو کہتے ہیں عوصاجہ اس درخت کی لکڑی کو کہتے ہیں کہ جس کا عصا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور یہ وہی لکڑی کا بنا ہوا عصا ہوگا کہ جو جنت میں حوزِ کوسر کے کنارے علی کھڑے ہو کر اپنے چاہنے والوں کو جب کوسر پلا رہے ہوں گے جو جب دشمنِ اہل البیت کوسر کے پاس پانی پینے کے لئے آئے گا تو علی اسی عصا سے اپنے دشمنوں کو کوسر سے بھگا رہے ہوں گے یہ عوصاجہ اس لکڑی کو کہتے ہیں تو جب حسین کربلا میں مسلم اپنے عوصاجہ کو لا رہے ہیں تو گویا اپنے وقت کا موسیٰ اپنے ساتھ عصا ہے جو کربلا میں لے کر کے آ رہا ہے یہ مسلم اپنے عوصاجہ کی خصوصی اچھا ہے اور جب اصحابِ تراجم نے اور تاریخ لکھنے والوں نے مسلم اپنے عصاجہ کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ ایسے مرد تھے کہ جو شریف النصب تھے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں شریف کا معنی جو صاحبِ فضل ہو جو صاحبِ شرف ہو جس کے فضائل اور کمالات کی ایک حد ہو اور یہ ایک ایسے شخص تھے جو شجاہ ہیں بہادر ہیں اس کے علاوہ جو صفت کتبِ تاریخ میں مسلم اپنے عوصاجہ کے لیے بیان کی گئی وہ کیا ہے کانعبادن اپنے زمانے کے بہت بڑے عبادت گزار تھے زہادن فِ الدنیا دنیا سے کنارہ کشی کرنے والوں میں شامل تھے تعلیل قرآن قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے اور عبادت گزار کیسے تھے دیکھئے عزیزان مہترم عبادت کا جب ذکر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ فقط نماز پڑھنا تسبیح پڑھ لینا قرآن کی تلاوت کر لینا یہی عبادت ہے عبادت میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو شامل ہیں جہاں حقوق اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ پرورگدگار نے کچھ واجبات ہیں جو انسان پر رکھے ہیں کہ ان کو بجا لانا ہے وہ عبادت شمار ہوتی ہے اسی طرح بہت سے حقوق العباد ہیں جو پرورگدگار نے بندے پر رکھے ہیں اور یہ بھی بہت بڑی عبادت شمار ہوتی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اس کے گھر والوں کے حقوق اس پر کیا ہیں جو اسے انجام دینے ہیں اولاد کے حقوق زوجہ کے حقوق پڑوسیوں کے نسبت سے اسے کیسا تعلق اور رشتہ قائم رکھنا ہے اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے یہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے اس کا بھی عجر و ثواب ہے اور انسان اگر ان عبادتوں کو انجام نہ دے تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ کل قیامت کے دن پرورگدگار ہم سے اس کا سوال کرنے والا ہے اس آبو کتاب لینے والا ہے بس عزیزوں جب انسان عبادت کی منزل میں آگے بڑھتا ہے تو ایک اور چیز جو ہمارے یہاں نقص اور کمی نظر آتی ہے جس میں انسان بہت زیادہ توجہ نہیں کرتا وہ کیا ہے اور یہ چیز ہمیں مسلم ابن عسجا کے سیرت اور زندگی میں نظر آئی کہ جب وہ عبادت گزار ہیں جب وہ دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں تو خاص طور پر ان کی عبادت کا جو طریقہ کار ہے جو کتب میں بیان ہوا وہ کیا ہے یہ وہ شخص ہے کہ ساری ساری رات عبادت میں بسر کرتے تھے اور عبادت کا طریقہ کار کیا تھا کہ مسجد کوفہ کا کوئی ستون ایسا نہیں تھا کہ جہاں مسلم ابن عسجا نے دن اور رات میں عبادت نہ کی ہو مسجد میں جا کر ساری ساری رات عبادت کرتے تھے اور ہر ہر جگہ کھڑے ہو کر اپنے خدا کو سجدے کیے ہیں عبادت بجا لائے ہیں یہ چیز اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے حدیث میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب تم کسی مقام پر عبادت کرتے ہو تو جانتے ہو کہ وہ زمین کا ٹکڑا جہاں پر تم نے عبادت کی ہے اور جہاں تم نے اپنی پیشانی کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھکایا ہے قیامت کے دن زمین کا یہی ٹکڑا تمہارے لیے گواہی دے گا کہ اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھ پر کھڑے ہو کر اس شخص نے تیری عبادت انجام دی ہے یادہ کوشش کرو مختلف مقامات پر اللہ کی عبادت کرو تاکہ قیامت کے دن تمہارے گواہ کرنے والوں میں تمہارے لیے گواہی دینے والوں میں اضافہ ہو جائے اور خصوصاً مسجد میں آ کر عبادت کرنا ایک شخص ہے جو اپنی نماز وقت پر پڑھتا ہے اول وقت میں انجام دیتا ہے بہت اچھی بات ہے یہ عجر و ثواب کا باعث ہے فضیلت ہے لیکن اگر یہی نماز مسجد میں بجا لائی جائے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کی عبادت گاہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک اپنا الگ ثواب ہے سلافتن یشکون یوم القیامت علی اللہ تین چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں شکایت کرنے والی ہیں من جملہ ان میں سے ایک چیز ہے مسجد کیوں شکایت کرے گی اس لیے کہ مسجد خدا کا گھر ہے آس پڑوس میں رہنے والے اگر اس مسجد میں آ کر خدا کی عبادت نہ کرتے ہو اسے ویران چھوڑ دیا ہو پڑوس میں رہنے والے شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے اور مسجد کو آباد کرے اپنی نمازوں کو مسجد میں انجام دے لا صلاة لجار المسجد اللہ فی المسجد یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو اس کی کوئی اور نماز نہیں ہوتی ساری نمازیں ہوتی ہیں تو مسجد میں ہوتی مسجد کا حق ہے اس کی گردن پر کہ وہ جائے اور مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے اور اب میں آپ کی خدمت مرس کروں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما چاہے من مشا علی المسجد جو شخص چل کر مسجد کی جانب جاتا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ انسان پیدل ہی سفر کرے یہاں پر مشا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد میں جانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی میں آئے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی موٹر سائیکل میں آئے کسی بچے کے پاس سائیکل ہے وہ سائیکل میں بیٹھ کر آئے مشا کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے قدموں پر چل کر کے آئے مقصد یہ ہے کہ انسان اقدام کرے جستجو کرے محنت کرے گھر سے نکل کر مسجد میں آنے کے لیے تو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں من مشا علی المسجد یطلبو بہل جماعہ وہ شخص مسجد میں اس لیے آ رہا ہے تاکہ جماعت سے نماز کو پڑھے تو رسول کیا فرما چاہے ہیں کان لہو بکل خطوة سبعین الف حسانہ تو پروردگار اسے ہر ہر قدم کے بدلے ستر ہزار نیکیاں عطا فرما چاہے توجہ کر رہے ہیں کوئی شخص فقط اس نیت سے مسجد کی طرف سفر کر رہا ہے ابھی مسجد میں جا کے کوئی عبادت نہیں کی نماز نہیں پڑھی تلاوت قرآن نہیں کی دعا اور مناجات میں وقت مسر نہیں کیا صرف وہ قدم جو وہ اٹھا کر مسجد کی طرف جا رہا ہے ہر ہر قدم پر پروردگار ستر ہزار نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اگر اسی حالت میں اس نے زندگی بسر کی ہے کہ اس کی عادت ہے کہ مسجد میں جا کر خدا کی عبادت کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں پروردگار اس کے لئے ستر ہزار ملائکہ کو وقف کرتا ہے کہ جب اس کی وفات ہو جائے یہ دنیا سے رفصت ہو جائے تو قیامت تک یہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں تو انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسجد میں آنا مسجد کو آباد کرنا مسجد میں خدا کی عبادت بجا لانا یہ کتنی بڑی حجر و ثواب کی اور فضیلت کی بات ہے لہذا چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ نشتہ کر کے نہیں آئے صبح صبح کا وقت ہے سبھی سو رہے ہیں بیدار ہو کر سلوات پڑے محمد اور علیہ چھتے امام فرماتے ہیں علیکم بالمساجد تم لوگوں پر لازم ہے کہ مسجدوں میں جاؤ اور جا کر خدا کی عبادت بجا لاؤ علیکم بالمساجد تمہارے لئے ضروری ہے فرض ہے خدا کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے تم پر مسجدوں میں جاؤ فَإِنَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ اس لیے کہ یہ جو مقامات اللہ کے نام سے مسجد کے لئے وقت کیے گئے ہیں یہ در حقیقت اللہ کے گھر ہیں زمین کے اوپر کیا انسان نہیں چاہتا کہ اس گھر میں جائے کہ جو اللہ کا گھر ہے جسے اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دی ہے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کے گھر جائے اس شخص کے گھر میں جائے جہاں اسے زیادہ کھانے پینے کی اور خاطر توازوں اور دنیا کی ساری نعمتیں مل رہی ہیں اس جگہ پر انسان جانا خواہش رکھتا ہے رغبت رکھتا ہے خرچہ کر کے پیشہ خرچ کر کے جاتا ہے لیکن اگر اسے پتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو کیا اس کا جی نہیں چاہے گا کہ اس جگہ پر جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ منصوب ہے امام فرماتے ہیں تم پر ضروری ہے کہ تم جاؤ اور مسجدوں میں جا کر خدا کی عبادت بجا لاؤ بس عزیزوں یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو مسلم ابن عوصہ جا کی زندگی سے ہمیں سوج بائے کانا یحی اللیل فی المسجد مسجد میں ساری ساری رات عبادت میں گزارہ کرتے تھے ایک مرتبہ سلوات پڑے محمد و راجب میں نے ہر ایک صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی زہر ابن قین کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ طبیبِ لشکرِ حسینی ہیں حسین کے لشکر میں وہ صحابی ہیں جنہیں بیماریوں کا علاج کرنے کے لئے محسوس کیا گیا حبیب ابن مذاہر کو حسین نے کیا لقب دیا رجل فقی فقی ہے اصحابِ حسینی ہے حبیب ابن مذاہر یہ خصوصیت ہے حبیب ابن مذاہر جون کا ذکر آیا جون کے لئے کیا خصوصیت استعمال ہوئی کہ یہ اسلحہ بنانے اور اسلحہ کی مرمت کرنے میں ماہر تھے لہذا شبِ آشور پوری رات حسین کے خیمے میں جو واحد صحابی موجود تھا وہ جون غلامِ ابو ذرسہ اور ساری رات حسین کے اسلحے کو ٹھیک کر رہے ہیں حسین کی تلوار پر سیکل کر رہے ہیں اس کی دھار لگا رہے ہیں یہ جون کا کام چاہا اور کل آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا مسلم ابن عوصہ جا ان کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ نہ صرف عبادت گزار ہیں مسجد میں جا کر خدا کی عبادت کرتے ہیں بلکہ تاریخ میں یہ جملہ ملا کہ ایسے حافظِ قرآن ہیں کہ جسے ناتقِ قرآن علی ابن عبی طالب نے بار بار اپنے پاس بلا کر ان سے قرآن پڑھوایا ہے آپ سوچئے کہ جو خود بولتا ہوا قرآن ہو جو ناتقِ قرآن ہو وہ اگر کسی سے کہے کہ آؤ میرے پاس اور مسجد میں آ کر میرے سامنے قرآن سناؤ اس کا کیا مقام ہو یہ وہ حافظِ قرآن اور چونکہ اس پر میں حبیب ابن مظاہر کی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کا کیا مقام ہے لہٰذا اس پر دوبارہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آج آپ کی خدمت میں چونکہ آٹھ محرم ہیں اور مولا عباس کے نام سے آج کا دن منصوب ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ اصحابِ حسینی کی چند وہ خصوصیات اور صفات کہ جو مولا عباس نے خود اپنے خطبے میں بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں ایک خطبہ ہے ایک تو وہ خطبہ ہے جو آپ بار بار مختلف ذاکرین سے خطبہ سے علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں جو آٹھ زلحجہ یوم تربیہ کو مولا عباس نے خانہِ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر دیا اس میں اپنے بابا کی فضائل بھی بیان کی ہیں اس میں مولا حسین کا مقام اور مرتبہ بھی لوگوں کے سامنے واضح کیا ہے میں اس خطبے کی بات نہیں کر رہا ایک اور خطبہ ہے کہ جسے مولا عباس نے شبِ آشور اصحابِ حسینی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ وہ خطبہ ہے کہ جو اصحابِ حسینی کے حوصلے کو بلند کرنے کے لئے ان کے جذبات کو بڑھانے کے لئے اور جنگ کے لئے آمادہ کرتے ہوئے عباس نے ارشاد فرمائے اور اس خطبے کو معالی السبتین میں علامہ مہدی مازندرانی نے بھی نقل کیا اس کا کچھ حصہ اور اس کے باقی جو الفاظ ہیں وہ بحر المسائب نامی کتاب میں بیان ہوئے معالی السبتین میں علامہ مازندرانی کہتے ہیں کہ جب شب عاشور بی بی زینب کو شہزادی زینب کو جب یہ خواہش ہوئی کہ ذرا جاؤں اور جا کر کے اپنے بھئیہ سے ملاقات کروں آتی ہیں حسین کے خیمے میں باہر سے ہی حسین کے دعا اور مناجات اور قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگی جھاک کر دیکھا تو دیکھا کہ بھائی تنہا ہے اکیلا ہے خیمے میں کوئی موجود نہیں سوائے جان کے جس کا ذکر ہوا اور اس حالت کو دیکھ کر کے شہزادی زینب مسترب ہو گئی کیونکہ شب عاشور ہے اور بی بی جانتی ہے کہ کل جنگ کا موقع ہے سامنے دشمنوں کی فوج ہے لشکر ہے کسی وقت بھی حملہ ہو سکتے ہیں رات کی تاریخی ہے کچھ نہیں پتا کوئی دشمن اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر حسین پر حملہ نہ کر دے لہذا پریشانی کے عالم میں یہ سوچتی ہوئی کہ آخر میرے بھائیوں نے میرے چچا کے بیٹوں نے اصحاب حسینی نے اس تاریخ رات میں حسین کو تنہا کیوں چھوڑ دیا ہے آخر کوئی صحابی حسین حسین کے ساتھ موجود کیوں نہیں اس کی حفاظت کے لئے اور اب یہ سوچ رہی ہے کہ میں جاؤں گی عباس کے پاس اور جا کر کے عباس سے پوچھوں اور اپنے چچا کے بیٹوں سے پوچھوں کہ آخر تم نے حسین کو تنہا کیوں چھوڑ دیا حسین کے خیمے سے نکلی اس خیمے کی طرف چلی کہ جہاں عباس کا خیمہ اور ایک مرتبہ خیمے کے قریب پہنچی تو خیمے کے پشت سے خیمے کے اندر کا مندر دکھائی دیرا اور شہزادی زینب کہتی توجہ کیجئے گا یہ جملہ آپ کی خدمت میں حدیہ کرنا چاہتا ہوں عباس کس شخص کو کہتے ہیں زینب کہتی ہے جیسے ہی خیمے عباس کے اندر میری نگاہ عباس پر پڑی تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ میرے سارے چچا کے بھائی میرے جتنے بنی حاشم کے جوان ہیں وہ سب کے سب عباس کے گرد حلقہ ڈالے بیچے ہوئے ہیں اباس اس طرح اپنے دونوں گھٹنوں پر زور ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جیسے ایک شیر اپنے دونوں پنجوں کو شکار پر گاڑے ہوئے بیٹھا ہوتا جیسے ایک بپھرا ہوا شیر جب شکار کو قبضے میں کر لیتا ہے اس پر اپنے پنجے گاڑ دیتا ہے اس طرح سے اباس زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیچے ہیں اور آپ جانتے نا اباس شیر کو کہتے ہیں شیر کے مختلف نام علامہ ابن خالوے نے کتاب لکھی ہے الاسما الاسد یعنی شیر کے نام اور اس کتاب کے اندر شیر کے بہت سارے نام بتائے گئے اور خود علی نے بھی شیر کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں توجہ ہے یا نہیں اگر آپ بیدار ہیں ایک مرتبہ للکارتا ہوا رجز پڑھتا ہوا آیا میں وہ ہوں جس کا نام اس کی مانے مرہب رکھا ہے تو پلٹ کر علی نے کیا جواب دیا تھا اگر تیری مانے تیرا نام مرہب رکھا ہے تو سن میں وہ ہوں جس کی مانے اس کا نام حیدر رکھا ہے اور کہا کہ میں وہ غزنفر ہوں شیر کا ایک نام ہے میں وہ غزنفر ہوں جب شیر اپنی کچھار سے چنگھارتا ہوا للکارتا ہوا نکلتا ہے تو اسے زرغام کہتے ہیں میں وہ شیر ہوں میں وہ لیس ہوں کہ جب ریور پر حملہ کرتا ہے اور ریور بھاگنے لگتا ہے تو سن میں وہ شیر ہوں جسے لحظ کہا جاتا ہے میں قصورہ ہوں وہ شیر کے جسے دیکھ کر شکار بھاگ جاتا ہے خوف کے مارے سفر کرنے لگتا ہے قصورہ اس شیر کو کہتے ہیں سنو میں وہ شیر ہوں اور اب سنیے کہ آخر ان شیر کے ناموں میں اور ابباس کے نام میں فرق کیا ہے تو علامہ ابراہیم کلباسی نے اپنی کتاب خسائس ابباسیہ میں یہ جملہ لکھا مختلف لغات سے نقل کرتے ہوئے کہ ابباس کس شیر کو کہتے ہیں کہتے ہیں ابباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے باقی سارے شیر بھی خوف کے مارے بھاگ جائیں اسے ابباس کہا جاتا عظمت ابباس عظمت ابباس پر ایک مرتبہ صلوات پڑے محمد اور آلی تو شہزادی کہتی ہے میں نے ابباس کو اس عالم میں دیکھا کہ جیسے شکار پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے بیٹھا ہو اور اب ابباس نے خطبہ دینا شروع کیا اصحاب حسینی سامنے ہیں حمد و سنا کے ساتھ ابباس نے خطبہ شروع کیا خدا کی حمد ہے کہ جو انوار کو پیدا کرنے والا نوروں کو ایجاد کرنے والا ہے اور رات کو دن میں بدل دینے والا ہے اس حمد و سنا کے بعد ابباس نے اصحاب حسینی کو مخاطب کیا کیا فرمایا ایوہ الاخیار اے اللہ کے چنے ہوئے بندوں یعنی ابباس یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ فقط نبی اور امام خدا کے یہاں سے چن کر نہیں آجا بلکہ اصحاب حسینی بھی وہ ہیں جو خدا کے یہاں سے چنے ہوئے آئے ہیں اصحاب حسینی کو پروردگار نے انتخاب کیا ہے کہ یہ وہ ہوں گے جو کربلا کے میدان میں حسین کی نصرت اور مدد کرنے والے ہوں گے پھر ابباس نے کیا فرمایا ایوہ الاخیار ویا انصار آل اللہ الابرار اور اے اللہ کے پاکیزہ آل کے مددگار اللہ کی پاکیزہ آل کے مددگار آل کسے کہتے ہیں کیا یہاں پر آل سے مراد اولاد ہے جیسے یہاں ہم عام طور پر آل کو اولاد اور بچوں کے مانا اہم طور پر سوال اس طرح سے ہوتا تو یہاں پر آل سے مراد اولاد نہیں کہ اے اللہ کے بچوں کے مددگار نہیں یہاں پر امام کو اللہ کا بچہ اللہ کا فرزند نہیں کہا جا رہا اولاد نہیں کہا جا آل کا ایک معنی عربی میں ہے درخت کی شاخ آپ جب راستے میں چلتے ہیں کبھی جنگل آجاتا ہے کبھی راستے کے کنارے بھی مختلف پودے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کی شاخ ہوتی تو کیا ان شاخ وں کو ہم درخت کی اولاد کہتے ہیں نہیں اسے اولاد تو نہیں کہا جاتا وہ شاخ ہیں یعنی درخت کے تنے سے درخت کی جڑوں سے جو اس کی شاخ نکل رہے ہیں اس کے جو اجزاء نکل رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آل تو اب درحقیقت اب بات کیا کہنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ کے پاکیزہ اولاد کے مددگار بلکہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پاکیزہ شاخ کے مددگار یعنی سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ان اولادوں کا تعلق ان حسین کے ان حسین کے اصحاب کا تعلق شجر تیبہ سے ہے کہ جسے خود نبی نے فرمایا تھا کہ اے علی میں وہ شجر تیبہ ہوں کہ جس کی جڑے میں رسول خدا ہوں تنے علی ابن ابی طالب ہیں جس سے شاخ نکل رہی ہیں وہ فاطمہ زہرہ ہیں اور اس کے جو پتے ہیں وہ حسن اور حسین اور حسین کی آنے والی اولاد ہیں یہ اباس نے کیا یہ درحقیقت رسول کی حدیث کو سمجھایا ہے کہ اے انساروں اے مددگاروں تم اپنے آپ کو کسی معمولی انسان کا مددگار نہ سمجھو یہ شجر تیبہ کا پتہ ہے یہ شجر تیبہ بس دو جملے اور سنی اور اس کے بعد منزل مسائل اے لوگوں ہرگز ان کافروں کے حجوم سے گھبرانا نہیں خوف زدہ مت ہو جانا اباس نے کیا لغ استعمال کیا کافروں کے حجوم سے ہرگز خوف زدہ نہ ہونا کیا سامنے جو عمر ساتھ کے لشکر میں موجود ہیں نماز یں نہیں پڑھ نمازیں تو پڑھ ہیں کیا قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے حافظ قرآن بھی ہیں مفتی ہیں علماء بھی ہیں زاہد افراد بھی ہیں یہ سب لشکر یزیدی میں شامل ہیں خود عمر ساتھ بہت بڑا عالم تھا تو پھر کافر کیوں کہہ رہے ہیں اباس در حقیقت اباس یہ داری حسین سے ٹکرا رہا ہو وہ چاہے کتنا بڑا نمازی ہو چاہے کتنا بڑا قرآن کا کاری ہو لیکن وہ ہوتا کافر ہی ہے لا تفضعو من حجوم القفار ولا تفشلو من کسرت الاشرار دیکھو یہ شریر لوگ ہیں اور ان کی کسرت سے ان کی تعداد سے ہرگز گھبرانا نہیں خوف زدہ مت ہو بس یہ آخری جملہ اور باقی خطبہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں جو آخری گفتگو ارز کروں گا تم بریت کے لب ہو لب لب کسے کہتے ہیں بس سوجہ رکھئے گا لب اگر آپ نے کسی پھل کو کھانے کے بعد اس کی گھٹلی یا اس کا دانہ دیکھا ہو بیج دیکھا ہو عام طور پر اس بیج کے اوپر خول چڑھا ہوتا ہے سخت خول اگر اس خول کو توڑا جائے ہتوڑی کی مدد سے یا بعض اوقات اسے دانت میں رکھ کے بھی توڑا جا سکتا ہے اگر آپ اسے خول کو توڑ دیں جو سخت ہے اس کے اندر بھی ایک معمولی چھوٹا دانہ نکلتا ہے جو اس پورے پھل کا مغز ہے جس کے اندر اس پوری پھل کی طاقت اور توانائی ہے جب آپ اس دانے کو یا اس بیج کو زمین میں بو دیں دیں دوبارہ سے ایک نیا پھل یا مکمل درخ نبودار ہو جائے اس لئے کہ اس پھل کا تمام تر نچوڑ اور طاقتوں کا مہور وہ بیج ہے وہ دانہ اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں لب ابباس کیا کہہ رہے ہیں اصحاب حسینی کو مخاطب کر کے انتم لب البری یعنی تمام خدا کی مخلوقات اے لوگوں تم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو یہ اصحاب حسینی کا مرتبہ ابباس کی زبانی سنیے کیا ہے انتم لب البری اے وہ لوگوں جو تمام مخلوقات کے کمالات اور طاقتوں کا نچوڑ ہو خلاصہ ہو اس کائنات کے اندر تم سے بہتر افراد کوئی نہیں ہیں بس عزیزوں یہ اصحاب حسینی کا مرتبہ ہے جو ابباس نے شب آشور لوگوں کے سامنے پیش کیا اور خود ابباس کا مرتبہ کیا ہے اب بار بار سنتے رہتے ہیں ابباس کے مختلف القاب ہیں جو تاریخ میں بیان ہو قمر بنی حاشم ابباس کا لقب ہے بنی حاشم جہاں پر ایک سے ایک نورانی ہستیاں موجود ہیں اللہ کے رسول ہیں علی ابن ابی طالب ہیں حسین جیسی شخصیت موجود ہے سید شہدہ لیکن بنی حاشم کے اندر بھی اگر کسی کو قمر اور چاند کا لقب ملا ہے اب الفضل عباس کو تو بنی حاشم کا بھی چاند حامل اللیوہ یہ دوسرا لقب یعنی پرچم کو تھامنے والا سپیس آلار لشکر حسینی اب الفضل عباس تیسرا لقب کیا ہے باب الحوائج حاجتوں کے پوری ہونے کا دروازہ جب انسان کی حاجت کہیں سے پوری نہ ہوتی ہو تو وہ دروازہ جس سے انسان خالی ہاتھ نہیں جاتا جہاں پر حاجت پوری ہوئے بغیر نہیں رہتی ہے وہ عباس کا دروازہ ہے باب الحوائج بلکہ علماء تو اس سے بڑھ کر جملہ کہتے ہیں ساری کائنات کو جب مشکل ہوتی ہے تو وہ حسین کے دروازے پہ علی کے دروازے پہ آتے ہیں کہ یہ مشکل کشائی کائنات ہے اور جب خود اہل البیت پر مشکل آتی ہے تو جس کے دروازے پر جاتے ہیں وہ باب الحوائج اب الفضل اب 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 اور چوتھا لقب کیا ہے اب اب سالح یہ وہ لقب ہے کہ جسے چھتے امام نے اب باس کے زیارت نامے میں استعمال کیا اے خدا کے پاک اور پاک ازہ بندے آپ پر میرا سلام مجھے معاف کیجئے کہ آج اگر دو چار دقیقے کچھ گفتگو میں ازائد ہو جائیں کیونکہ آج مولا اب باس کا ذکر ہے لہذا کریں کیا کہا عبد سالح پر میرا سلام عبد سالح کا مطلب کیا ہے المطيع لللاہ ولرسول ولعمیر المؤمنین والحسن والحسین علیہ السلام عبد سالح اس لیے ہے کہ اس نے اطاعت کی ہے اللہ کی رسول کی امیر المؤمنین کی حسن اور حسین اب باس جب پیدا ہوئے رسول تو تھے ہی نہیں امام کیوں کہہ رہے کہ انہوں نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی حقیقت چھتے امام یہ سمجھانا چاہتے جو اپنے وقت کے امام کی اطاعت کرتا ہے گویا ایسا ہی ہے جیسے رسول کی اطاعت کرتا ہے ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کرتا حسین کی اطاعت میں خلیفہ جسے نبی اپنے پیچھے حسین کی شکل میں چھوڑ کر گئے تھے ان کے لئے ابباس نے کیا کیا تصدیق کی منزل پر تھے یقین کی منزل پر تھے ذرہ برابر شک نہیں تھا تسلیم کی منزل پر تھے جو حسین نے کہہ دیا اسے وجہ لانا ہے یہ ابباس کی سب سے بڑی خصوصیت تسلیم رضا جو حسین کہیں آقا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم آپ نے کربلا کے میدان میں دیکھا کئی ایسے مواقع آئے بس عزیزو دو جملے کہوں اور منزل مسائب آپ نے دیکھا کربلا کے میدان میں کئی ایسے موقع آئے جہاں پر ابباس چاہتے یا چار محرم کو جب لشکر یزیدی نے حکم دیا کہا کہ اپنے خیموں کو فراد کے کنارے سے ہٹا دو اگر حسین کا حکم نہیں ہوتا خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا اگر حسین کا حکم نہ ہوتا دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو ابباس کو مجبور کرتی کہ خیموں کو فراد کے کنارے سے ہٹا دی یہ حسین کا حکم تھا بس حسین نے کہہ دیا ابباس خیموں کو ہٹا دو اب ابباس نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کو اٹھایا فراد کے کنارے سے ہٹا دی ابباس کہہ سکتے تھے نا مولا بابا نے تو مجھے آپ کی نصرت کے لیے کربلا میں کام آنے کے لیے تو مانگا ہے آج اگر نصرت نہ کروں تو کیا کروں آپ مجھے اجازت دیجئے میں ان سے جنگ کر کے آتا ہوں خیموں کو یہی رہنے دیجئے کہہ سکتے تھے یا نہیں نہیں کہا حسین کا حکم آ گیا تسلیم وفا اب کوئی اور حکم نہیں چلے گی جب آشور کے روز عباس آئے ہیں حسین کی بارگاہ میں سب کو جنگ کرنے کی اجازت ملی ہے عباس کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے بس اتنا کہا ہے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو اگر جانا چاہتے ہو مشک سکینہ لے کر جاؤ فراد سے پانی بھر کے لے آؤ جنگ کی کر آتا ہوں مشک سکینہ کو اپنے ساتھ رکھ لیتے جا کر پہلے ان یزیدی فوج والوں سے جنگ کر لیتے پھر جا کے پانی بھی لیاتے اور کہتے اے مولا آپ نے پانی نانے کو حکم دیا تھا میں پانی بھر لیا لیکن حسین نے جنگ سے منع کیا ہے لہذا ممکن نہیں ہے کہ عباس جنگ کے لیے تلوار چلا اگر فرات پر قبضہ کرنے کے لیے فوج کو بھگانے کے لیے تلوار کی ضرورت پڑی ہے تو عباس چلائے ورنہ جنگ نہیں کی یہ ہے عباس کی تسلیم اور رضا کے منصل بس عزیز اسی لئے عباس عباس بنے شجاہ ہوں بہادر ہوں جری نہیں ہوں یا عربی میں اردو میں بعض اوقات انسان جری استعمال کرتا سنی عربی میں جری کسے کہتے ہیں جری اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مرضی چلائے شجاہت میں اس طرح آگے بڑھ جائے کہ وہ عقل سے فیصلت نہ کر سکے جو جرعت دکھانے والا ہو اسے جری کہتے ہیں عباس نے بتا دیا میں جری نہیں ہوں کہ امام کے آگے بھی جرعت کروں میں شجاہ ہوں امام کے حکم کے آگے تسلیم ہو جاتا ہوں بس عزیزوں جب عباس نے دیکھا ہے کہ علی اکبر قربان ہو گئے قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خیمے میں آگیا زینب کے دونوں لال اپنے مام پر قربان ہو گئے عباس کا سینہ تنگ ہو رہا ہے یہی وہ بچے تو ہیں جنہوں نے عباس سے جنگ کے کمالات سیکھے ہیں عباس نے ان کو جنگ کا طریقہ سکھایا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے تربیہ تیافتہ شاگرتوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے حسین کی بارگاہ میں آتے ہے موضا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے بعض علماء کہتے ہیں اس موقع پر حسین نے ایک جملہ کہا تھا اے عباس تم تو میرے لشکر کیسے پیس علار ہو تمہیں کیسے نے جملہ کہا ہے عباس تم تو لشکر کے سپے سالار ہو عباس نے ایک مرتبہ دائے دیکھا اور کہا اے مولا اب تو میرا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کا میں سردار تھا مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے حسین نے اجازت نہیں دی ایک جملہ یہ تے ہیں کہ عباس اس خیمے میں گئے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سوکھے ہوئے مشکیزوں کو اپنے سینے سے مل رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدای بلند ہے جب سکینہ نے اپنے چچا کو آتے ہوئے دیکھا نا ایک مرتبہ بہت معصومیت سے کہا عباس نے سکینہ کو اپنی گود میں لیا مشک سکینہ کو کاندے پر حمایل کیا حسین کی بارگاہ میں آئے اب جو حسین نے سکینہ کو لاتے ہوئے دیکھا ایک جملہ عباس سے کہا جاؤ عباس پانی کا انتظام کرو علماء کہتے ایک جملہ سکینہ سے کہا اے سکینہ ابھی تو چچا کی سفارش کر رہی ہو کل جب تماش لگیں گے جب گوش وارد چینے جا رہے ہوں گے جب دامن میں آگ لگے گی یہی چچا بہت یاد آئے گا وز عزید سکینہ ہر تماش پر عباس کو یاد کرتی رہی اپنے چچا کو پکارتی رہی عباس کسی طرح کوئی نہر کے کنارے نہ آ پائے عباس نے جنگ کی ہے چار ہزار فوجیوں کو ہٹایا ہے اور اب نہر کے کنارے اترے ہیں مشک سکینہ کو بھرنا چاہا ہے عباس کی وفا پر قربان اپنے چلوں میں پانی لیا اپنے چہرے سے قریب کرنا چاہتے ہیں حسین کی پیاز یاد آگئی ابھی میرا آقا پیاسا ہے ابھی سکینہ پیاسی ہے عباس کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ عباس پانی پی لے بس پانی کو دوبارہ فرات پر پھینکا ہے مشک سکینہ کو سوال اپنے بھوڑے پر سوار ہوئے اور اب خیموں کی جانب دوڑنا شروع کیا بس جانب سے عباس پر وار کیا دایا بازو قلم ہو گیا پر وار لگے اگر تم نے دایا بازو قلم کر دیا تو کیا ہوا میں اب بھی حسین کی نسرت کرتا رہوں گا کسی نے چھپ کر بائے طرف سے وار کیا عباس کا بائی بازو بھی قلم ہو گیا کہا لا تخشا من ال کفار اے عباس کفار سے نہ گھم راؤ ان قریب رحمت پر بردگار میں جانے والے ہو بس عزیز ہو اب یہاں سے تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی ایک تیر مشک سقینہ میں آ کر بے بست ہوا عباس کی امید ختم ہو گئی عباس کس طرح خیموں میں جائے پانی بہنا شروع ہو گیا ایک تیر عباس کی آنکھ میں آ کر بے بست ہوا عزیز کیسے سنا یہ جملہ نہیں جانتا جب آنکھ میں ایک تن کا بھی چپ جاتا ہے انسان کو چین نہیں آتا آنکھ میں تیر لیا ہے دونوں گھٹنوں کی مدد سے عباس نے تیر نکال نہ چاہا کسی ملون نے سر پر گرز کا بار کیا عباس گھوڑے پر نہ سمر سکے زمین کربلا پر آئے ایک ذاکر کے خواب میں آکے عباس نے کہا تھا تم میرے چہنے والوں کو میری مسئیبت نہیں بتاتے آتوں کو جوڑ کر کہا مولا کون مسئیبت آپ کے ہاتھ گڑ گئے بڑھتا ہوں مشک سکینہ میں تیر لگا آنکھوں میں تیر بے بست ہوا کہا نہیں میرے چاہنے والوں کو بتاؤ جب کوئی گھر سوار بلندی سے زمین پر گرتا تھا آگے بڑھ کر ہاتھوں کا سہارہ لیتا تھا تمہارا مولا کس طرح زمین کربلا پر آیا جب دونوں ہاتھ سلام آیا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم وآل محمد نیام قلب یا قلبون پرودگارہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ ہے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما پرودگارہ عبال فضل عباس کی صیرت پر چلتے ہوئے دین سے وفاداری کرنے کی ہم سب کو توفیق اطاف فرما پرودگارہ علوم اہل البیت کو سیکھنے اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق اطاف فرما پرودگارہ محمد اور پرودگارہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کر بلا کے توفیل صحت کامل اور عجل نصیب فرما پرودگارہ جن لوگوں نے اس مجلس کو پرپا کرنے میں کسی بھی انداز سے کوئی خدمت کی ہے پرودگارہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کی توفیقات میں اضافہ فرما سمیع العلیم رحمت کا یا ارحم الراحم موسیقی موسیقی